اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسف علی بھرٹ ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل آسف بھرٹ تو گائیز جیسے کہ ہم پہلے ایکزسٹینشیلزم اور ڈیئیزم کے بارے میں ویڈیو رکھ کے آئے تھے تو یہ جو دونوں جو تھے ریلیجسٹک پائنٹ آو یو تھے یا خیالی چیزیں تھیں آج ہم بات کریں گے سیکلرزم کے بارے میں کہ سیکلرزم کیا ہے اور سیکلرزم ہمارے معاشرے میں ضروری کیوں ہے اور سیکلرزم کی جو ہسٹری وہ کیا رہی ہے تو جیسے کہ ہمارے ہاں ایک مفروضہ ہے سیکلرزم کے بارے میں کہ سیکلر لوگ ہوتے ہیں وہ انٹی ریلیجنسٹک ہوتے ہیں مطلب وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے وہ کسی بھی مذہب زمن کا تو کوئی طالب نہیں ہوتا اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ مطلب جو ہے ادھر کافرزم اور جو ایتھیزم ہے وہ فیل آج ہے پر سب سے پہلے سیکلر لوگ ایتھیزم نہیں ہوتے یہ سیکلر ایک اسٹیٹ پولیسی ہوتی ہے مطلب اسٹیٹ کی جو پولیسی ہوتی ہے اس کو یہ ایک اسٹیٹ پولیسی ہے کہ اسٹیٹ کو کس تحت اسٹیٹ کا کیا پرائیویسیز ہونی چاہیئے کیا پولیسیز ہونی چاہیئے ان کی طرح لوگوں کو کیسے چلایا جائے تو سیکلرزم کو اگر ہم انٹروڈکشن کی طرف آئیں گے تو یہ ڈرائیڈ فرم سائی کولم وچ مینس تو بین اکرنٹ اسٹیٹ مطلب جو سیکلرزم ہے یہ گریک ورڈ سائکولم سے لیا ہوا ہے جو جس کی میننگی یہ کہ تو بین اکرنٹ اسٹیٹ مطلب جو آپ کے جیسے ملک کی آپ کی کرنٹ اسٹیٹ ہے اگر آپ کے ملک میں میجورٹیز بھی ہیں مائنورٹیز بھی ہیں اچود بھی ہیں بلیک لوگ بھی ہیں اور وائٹ لوگ بھی ہیں تو ان میں آپ کیسے رہیں گے ان کو آپ رواہ داری کیسے قائم کریں گے ان کا کمبینیشن آپ کیسے بنائیں گے ان میں یونٹی کو کیسے لائیں گے لازمی ہے اگر ہماری ایک اسٹیٹ ہے ہمارا ملک ہے پاکستان اس میں ہندوز بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں پلس میں بلیک لوگ بھی رہتے ہیں پلس میں وائٹ لوگ بھی رہتے ہیں تو آپ ان کو اسٹیبل کیسے کرو گے تو ادھر آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی تو ادھر جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ ہوگی سیکلرزم آتے ہیں ہم سیکلرزم کی دیفنیشن کی طرف سیکلرزم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹ ہے اس کو مذہب کے ساتھ الگ کرنا مذہب کے ساتھ کیوں الگ کرنا لازمی ہے اگر ہم مسلمان ملک ہیں اور ہمارا ملک کا نام اسلامی اسٹیٹ آف پاکستان ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو ہم سیکلر بنائے ضرورت اس چیز کے لیے ہے کہ ہمارے ہاں سیون پرسنٹ مائنورٹریز رہتی ہیں لازمی ہے مجارٹی تو مسلم کی ہیں پر مائنورٹیز بھی ادھر ہیں تو ہم انہوں مائنورٹیز کا کیسے خیال رکھیں گے ابھی پاکستان کا ایک مطلق رول ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی neon religious لوگ پاکستان کا ناں نے بن سکتا بھائی کیوں نہیں بن سکتا یہاں پر جو ہندو رہتے ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہوتے یہاں پر جو کخ رہتے ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہے یہاں پر جو کرسٹین رہتے ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہے تو یہ جو سارے نفافہ ہیں یہ جو سارے differences ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سیکلرزم کی ضرورت پڑتی ہے اب یہ ادھر سوال آتا ہے کہ کیا سیکیلرزم کی جو مطلب یہ ہے تاریخ ہے کوئی ملک کوئی سیکیلر رہا ہے جہاں کوئی ریلیجنسٹک اسٹیٹ ہوتی ہے تو وہ ان کا کیا مطلب ان کا کیا مطلب نقصانات ہیں ریلیجنس اسٹیٹ کی دیکھو ابھی جیسے ہماری مسلم اسٹیٹ ہے تو اگر مسلم اسٹیٹ ادھر جو ہندو مائنورٹیز ہیں ان کو ہم مطلب رائٹ نہیں دے جیسے کہ ہم نے آپ بتایا میرے پہلے بھی کہ ادھر جو ہے ہم کسی بھی ہندو کو پاکستانی پرامینسٹر نہیں دے سکتے بھائی ہر کسی کا حق ہوتا ہے اگر اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں وہ ٹیکس بھی ہم سے ایکول دیتے ہیں ہم سے زیادہ دیتے ہیں وہی چیز وہ بھی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو وہ پرامینسٹر پاکستانی کیوں نہیں بن سکتے اور دیکھو اگر سیکیلر اسٹیٹ ہو گئی تو لازمی ہے ان کے ہمارے اید ہوتی ہے تمہیں ادھر اید کی چھوٹیاں ہوتی ہیں پر دیوالی یا اسٹر یا کرسماس پہ ہمارے در چھوٹی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی بھائی وہ بھی تو لوگ ہیں وہ بھی تو رہ رہے ہیں تو سیکیلرزم کی مینک یہ ہے پہلے تو وہ مذہب کو سیپریٹ کیا جائے اسٹیٹ سے مذہب بھلے برکار آ رہے ہیں مذہب جو ہوگا وہ فرد کا انفرادی معامل ہوگا اگر میں مسلمان ہوں تو یہ میرا حکم Brush olmitch ہے اس کا موسیلہ ہے اگر دوسرا لوگ جو ہے مطلب ان میں رواہ داری قائم کرنی ہے ان کے ساتھ اس آخر performed کی بھی عزت کرنی ہے ریسپیکٹ کرنی ہے اور میع пишن کی بھی ریسپیکٹ کرنی ہے مطلب جو ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو ہندو کے سپیکٹ کروں اگر میں ہندو ہوں تو مسلمان میری ریسپیکٹ کریں تو اس لیہاں سے ایک مذہب رواہ داری کا نام سیکیلرزم میں تو ہمارے حول سیکیلرزم کی گلٹ ڈیفنیشن ہوتی ہے کہ بھئی مذہب کے انٹی ہیں مذہب کے انٹی نہیں ہے ان میں رواداری قائم کرنی ہے ان میں کامبینیشن بنانے کا جو نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکلرزم تو فرس ٹائم سیکلرزم کی بات کس نے کی تھی وہ تھا ایک انگلیش رائٹر تھا جورج ہولیوگ جورج جیکب ہولیوگ تھا جو ایٹین ففٹی ون میں اس نے سیکلرزم کی فرس ٹائم بات کی تھی وکٹوریان ایج میں جس نے مطلب ایک تھیوری چل رہی تھی اس ٹائم جو پروسٹنٹ تھے اور جو کیتھولک تھے یورپ میں مذہبی رجعان بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک سیکلرزم کی مطلب میننگ ایک ٹرم لیا سیکلرزم کا اس سے پہلے بھی سیکلرزم ہمارے پاس بہت رہا ہے جیسے دگریٹ بدھ اس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ انسان کی ذت کیسے کرو سب سے پہلے ہیمینٹی ہے بعد میں ریلی جنے تو شابداللطیف نے بتایا ہوا ہے غالب نے ہمیں بتایا ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے رومی نے ہمیں بتایا ہوا ہے شمس تبریز نے ہمیں بتایا ہوا ہے تو اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں لوگ تھے جنہوں نے سوفیزم یا سیکلرزم کو پرووٹ کیا ہے پر جو انگلیش مطلب سیکلرزم جو ٹرم تھا وہ سب سے پہلے جیکب ہولیوک نے ہمارے ہاں تعرف کر رہا تھا تو ابھی ہم ان کا کان کلیوں نکالیں گے سب سے پہلے اسٹیٹ کو ریلیجنس مطلب کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹ سیکلیر ہونی چاہیے اسٹیٹ نیوٹرل ہونی چاہیے اسٹیٹ نہ مسلم ہونی چاہیے نہ ہندو ہونی چاہیے نہ کرسٹ ہونی چاہیے کیونکہ لوگوں میں سیپریشن آئے گی اور جو سیویل وار ہے وہ اسٹارٹ ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہوگی کہ سیکلی پیپل مطلب جو ہمارا ریلیجن ہوگا میرا تو میں خود پر ہی مطلب میرا پرسنل معاملہ ہوگا میں کسی پہ اوپر اپنا ریلیجن تھوپ ہونا جیسے ہمارا دین میں بھی ہے لائک رافت دین دین میں کوئی زور زبر زہتی نہیں ہوتی اور لکم دین اکم ولیہ دین تمہارا ہے اور میرا دین میرا ہے تو ہم اسلام نے بھی سیکلیرزم کے بارے ہیں بتایا ہوا ہے اور سیکلیرزم ابھی آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ سیکلیر ایسٹیٹ چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ میں نے آپ ہمارے معاشرے میں اور میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ سیکلیرزم صرف مذہبی رواداری پہ لیمیٹڈ نہیں ہے سیکلیرزم جو ہے وہ دیکھ ریسزم کو بھی مطلب ڈکریز کرتا ہے کیونکہ اگر ایک ہمارے معاشرے میں ایک بلیک پیپل رہتے ہیں وائٹ پیپل رہتے ہیں تو ہمیں ان کا بھی کامبینیشن بنانا ہے ان میں بھی اندر رواداری کو کرنا ہے تو مطلب جو رنگ اور نسل کا نفاق ہوتا ہے جو کلچر کا نفاق ہوتا ہے جو لینگیوچ کا نفاق ہوتا ہے ان کے بیچ میں بھی کامبینیشن کو ہم سیکلیرزم بولتے ہیں کہ سیکلیرزم جو ہے مطلب کامبینیشن کا نام ہے کہ لوگوں کو یونیٹی میں کیسے رکھیں اور ان کو ہم نتجی پہ پہنچیں کہ ہم نے سیکلیرزم متعارف کر رہا ہے اپنی سوسائٹی اپنے سماج میں اور سیکلیرزم کا بہت اچھے مطلب ریزلٹس بھی آئے ہیں جیسے ابھی آپ دیکھ لو یورپین کنٹریز میں ان کا جو ہے لہالاں کے ہیں کرسچن لوگ ہیں پر ان کا جو ہے وہ اسٹیٹ ہے وہ سیکلیر ہے جیسے یو ایس ایس آر کی اسٹیٹ سیکلیر تھی تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کو سیکلیر ہونا چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ یہ میرا لیکچر ہے جو میں نے کوشش کی تھی تھوڑی بہت وہ آپ کو سمجھ میں آئے تب تک دیجئے مجھے عزت اللہ آنے کا پان